توسی دستو اے خود جڑا میں اپنی پیردیز دو دیخواہ تک ڈھولیا ہے انہیں میں نے مجرم کیوں بڑھا دیتے ہیں ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے میں آج اس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے سدہ رستہ یہ فلم انیس سو چیتر میں ریلیز ہوئی یہ ایک کمیاب فلم تھی اس فلم کا ایک گانا اپنے دور میں بہت ہٹ ہوا اس فلم کی کہانی دوسری تمام فلموں سے ہٹ کر ہے اور اس کا موضوع سوشل ہے سلطنہ رہی نے شندار ایکٹنگ کا مزارہ کیا ہے یہ فلم آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گی اس میں اداکار سلطنہ رہی نگمہ یوسف خان ممتاز علی اجاز ہدایات اہم اکرم مسنف سیف الدین سیف پڈیوسر محمد رفیق مزک ترتیب دیا ہے اختر حسین نے اس کہانی کا اس فلم کی کہانی کا غاز ہوتا ہے ہیرہ منڈی سے دو بینوں کی کہانی ہے تاجی ممتاز اور شیدہ نگمہ افضال احمد نے ان دونے کے والد اور ناصرہ نے والدہ کا گردار ادا کیا ہے ممتاز ناجتی ہے لیکن شیدہ نگمہ بہت شریف ہوتی ہے اس سے ناجنا گانا پسند نہیں ہوتا وہ لوگوں کے کپڑے سیکھ کر اپنا پیٹ پالتی ہے اس کا والد افضال احمد اور والدہ ناصرہ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ناج گانا کرے دارہ پہلوان سلطان رائی اور اس کی ماں اور بہن نصرین سائکہ شیدہ ان سے کپڑے لے کر جاتی ہے نصرین شیدہ کو ڈبٹا بدل بہن بنا لیتی ہے یوسف خان اسلم روڑ پر شیدہ کو کنڈوں سے بچاتا ہے وہ بولے علی جاز کو بیٹتا ہے کہ وہ شیدہ کو گھر چھوٹ کے آئے اوہیرہ منڈی ایک مقام میں داخل ہو گئی ہے اسلم کو یقین نہیں آتا وہ ہیرہ منڈی جاتا ہے شاہدہ سے ملتا ہے شاہدہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس محوط سے تنگ ہے اسلم اس سے شادی کا وعدہ کار لیتا ہے دارہ کی بہن کا رشتہ دارہ پہلوان کی وجہ سے کوئی نہیں کرتا وہ بہت پریشان ہوتا ہے جب بھی افضال احمد شاہدہ کا سودا کرتا ہے تاجی آکار اس کو بچا لیتی ہے افضال احمد تاجی کو بتاتا ہے کہ شاہدہ اس کی سگی بیٹی نہیں ہے تاکہ تاجی اس کی ماہت چھوڑ دے تاجی کہتی ہے شاہدہ اب بھی میری بہن ہے جب اسلم یوسف خان کی والدہ کو پتا چلتا ہے کہ اسلم ہیرہ مڈی جاتا ہے وہ اسلم کو اپنے گاؤں بھیج دیتی ہے دارہ پہلوان سلطان رئی کا ایک مو بولا چاچا ہوتا ہے جو کہ اس کو بتاتا ہے کہ بچمن میں اس کی ایک بیٹی اگوا ہو گئی ہے دارہ پہلوان اس سے پوچھتا ہے کہ جس نے اگوا کیا ہے کیا تم اس کے جانتے ہو چاچا کہتا ہے ہاں جب میں اس کو دیکھوں گا تو پہچان لوں گا شاہدہ کپڑے دینے آتی ہے دارہ گھر میں اکیلہ ہوتا ہے وہ شاہدہ کی عزت لوٹنے لگتا ہے لیکن شاہدہ اس کو بتاتی ہے لیکن شاہدہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری بہن نے اپنا ڈپڑا دے کر مجھے اپنی بہن بنایا ہے وہ شاہدہ سے معافی مانگتا ہے اور اس کو بہن بنا لیتا ہے یہ تو بٹا ایک گناہگار بنا نے اپنی شرمہ والی پیاندے سے ترکیا ہے اسلام گاؤں سے واپس آتا ہے چودری کے گھنڈے اس کو زخمی کر دیتے ہیں دارہ دوسرے شہر میں مزدوری شروع کر دیتا ہے اس کی بہن کا رشتہ ہو جاتا ہے دارہ واپس آ جاتا ہے چودری شاہدہ کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے سلطان رہی کی بہن کا نکاح ہوتا ہے وہ شاہدہ کو بچانے کے لیے جاتا ہے شاہدہ کو بچا کر لے آتا ہے بارات واپس چلی جاتی ہے مولی اپنے بیٹے کا نکاح دارہ کی بہن سے کر دیتا ہے دارہ اسلام کی ماں کو مناتا ہے لیکن وہ انکار کر دیتی ہے آغرکار سب کے سمجھانے پر وہ مان جاتی ہے اسلام اور شاہدہ کی شادی ہو جاتی ہے نکاح کے ٹیم پر افضال احمد پولیس کو لے کر آ جاتا ہے چاچا موجو کو پہچان لیتا ہے اور پولیس موجو کو پکڑ لیتی ہے تاجی کا نکاح دارہ سے ہو جاتا ہے چاچا کو اپنی بیٹی شہدہ مل جاتی ہے اگر آپ کو میری معلومات اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات میں آپ کو دیتا رہوں موسیقی